آج جس کے پاس نماز نہیں ہے وہ چلے دو کروڑ کی کارپر وہ رہے پچاس خرق کے پنگلے میں اُس کی کوئی حیثیت ہے کیا وہ بلکل سلیل ہے اُس کی کوئی حیثیت ہے اس لئے مسلمہ یہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے اس لئے کبھی بھی چہرہ میلہ مت کرنا کبھی بھی اپنے چہرے کو اداس مت کرنا چاہے کوئی بھی آئے اور جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آندھی آج ہے کل چلی جائے سیلاب آج آیا کل چلا گئے زلزلہ پانچ منٹ کے لئے آیا کتم ہو گئے سیلاب کا پانی آیا چلا گیا آندھی آئی چلی گئی کڑاکے کی سردی آئی چلی گئی یعنی یہ موسم کی تبدیلی یہ تیز ہوا یہ آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے پھر فضا نارمل ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں وقتی طور پر آتی ہیں چلی جاتی ہے درختوں کو آندھی نے ہلا دیا لگا کے اب دنیا اجڑ جائے بخان کو آندھی نے ہلا دیا لگا کے اب ساری مکانات گر جائیں گے دنیا قتم ہو جائے گی لیکن آندھی چلی گئی اور فضا نارمل ہو گئی حالہ نارمل ہو گئے اس آندھی سے پتا چلا کہ وجود کو ہلانے کے لئے آندھی آتی ہے مکان کو لرسہ پر اندان کرنے آندھی آتی ہے اس وقت میں سینہ تان کے کھلا رہنے والا آندھی اسے پچھار دے گی اقل مندی کا ہی تقاضہ ہے کہ آندھی جب تیز چلے تو نارمل ہو جائے بندہ سمین پہ لیٹ جائے بندہ چھک جائے بندہ سینہ تان کے آندھی کے سامنے نہ رہے بندہ آندھی چلی جائے گی پھر یہ درخ کی طرح کھلا ہو جائے پھر سینہ تان کے کھلا ہو جائے اسی طرح کفر کی آندھی شرک کی آندھی ظلم کی آندھی چلی ہے ہندوستان میں مگر آندھی ہمیشہ نہیں رہتی آتی ہے چلی جاتی ہے اسی طرح یہ ساری آندھیا لگتا ہے کہ ہندوستان ویٹ جائے گا مسلمانی ہاتھ سے قتم ہو جائیں گے ساری پسیدیں قتم ہو جائیں گے ہمارا وجود مل جائے گا نہیں ہوگا ایسا یہ آندھی آ جائے قتم ہو جائے گی پھر کیا ہے کوئی کھل پاکی رہے گا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینے حاصل رہ جائے گا ہم سفیر و باگ میں کوئی دم کا چہچا بلگلیں اڑ جائیں گی سیدھا چمن رہ جائے گا کیا باد ہے ان آندھاں کی کوئی پرواہ کرنے کی ساتھ آندھی ہے چلی جائے گا یہ تیز ہوا چل رہی ہے قتم ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا پنڈی جیتے دوبارہ آ بھی جائیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا دوبارہ آ جائیں کچھ نہیں ہوگا اسے نڈال ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں نہ یوگی سے ڈر لگتا ہے نہ ہمیں کسی دوسرے موڈی جی سے ڈر لگتا ہے یہ آج ہے کل چلے جائیں گے اس لیے کہ ہمارا حقیقی بادشاہ نہ کوئی نکیش ہے نہ کوئی یوگی جی ہے نہ کوئی موڈی جی ہے حقیقی بادشاہ وہ ہے جو اجمیر میں لیتا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے سا رہے گا 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 نارے تبیر نارے انشاء خوا جا گا ہندوستان زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ پریشان نہ ہوں یہ آج ہے کل ختم اب اصل ٹینشن جس بات کا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا مرتے وقت میرا کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا پھل سراب پہ میرا کیا ہوگا نیکی بدی جب تولی جائے گی تو میرا کیا ہوگا اس لئے ہر وقت اس ٹینشن میں رہے اس فکر میں رہے اور جب اس فکر میں رہیں گے تو ایمان بھی سلامت رہے گا آمان بھی سلامت رہے گا گناہوں سے پچنے کی کیفیت بھی آپ کی ہو جائے گی برا نیکیوں کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا جائے گا چونکہ ابھی ساری فکر ہے وہی فکر نہیں جو سب سے بڑی فکر ہے آخرت کی جنت کی آج اس کے علاوہ سب فکر ہے بچے کی شادی کی فکر ہے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی فکر ہے بیٹی کو آلہ تعلیم دلانے کی فکر ہے سمہ سامنے والے کے مکان سے بہتر مکان بنانے کی فکر ہے سامنے والے کی گاڑی سے اچھی گاڑی خریدنے کی فکر ہے یعنی خود خود صحت مند رہنے کے لئے ڈاکٹر کے پاس آنے جانے کی فکر ہے آنکھ میں گڑ گڑی ہو آئی ایس پیسلسٹ کا ایڈریس ڈھونڈا جا رہا ہے گڑ گڑھیا کا طرد ہو جوڑ جوڑ میں کہ کون ہے جو اچھا نیورولوجسٹ ہے اس کے پاس جائیں پاس آپ کون کیسٹولوجسٹ ہے اس کے پاس جائیں یعنی ڈاکٹروں کا نام یاد ہے یہ ہوا تو وہاں جانا ہے پیرکوکہ تو وہاں جانا ہے برین میں کچھ ہوا تو وہاں جانا ہے نسیم پلوکوی تو وہاں جانا ہے سپائنل کارڈ میں کچھ ہوا تو وہاں جانا ہے سب کو ڈاکٹر کا نام معلوم ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ زینہ کیا ہے تو اس کا کیا علاج ہے شراب پیا ہے تو اس کا کیا علاج ہے غیبت کی ہے تو اس کا کیا علاج ہے چگل قوری کی ہے تو اس کا کیا علاج ہے بڑے بڑے خطرناک گناہ کی ہے اس کا کیا علاج ہے کوئی اس پر خور نہیں کرتا اس کا علاج کہاں ہوگا یا اس کی تلافی کہاں ہوگی یا جرم کہاں سے مٹے گا یہ گناہ اس کی معافی کیسے ہوگی میں نے کسی کا دل دکھایا اس کی اس کی معافی کیسے ہوگی میں نے کسی کو آنکھ دکھلایا اس کی معافی کیسے ہوگی میں نے اقلاع ماضی کی اس کی معافی کیسے ہوگی میں نے دوسرے کا مال دبایا اس کی معافی کیسے ہوگی گناہ ایک ہے گناہ نیکی ایک ہے گناہ ایک کرول ہے اس کا کمپنسیشن کیسا ہوگا یہ فکر نہیں ہے صرف دنیا کا مقابلہ دنیا کا مقابلہ اگر دنیا آپ کما بھی لیں ایک بزرگ ہے اپنے کرائے کے مقام میں ستاری زندگی رہ رہے کسی نے پوچھا کہ بابا اپنا گھر کیوں نہیں بنا لیتے سب کے پاس اپنا اپنا گھر ہے آپ اپنا گھر کیوں نہیں بناتے آج اپنا گھر بنانے کی حوض صفح ہو گئی ہے مولانا صاحب ہے اس کو بھی صوفہ خرید نے اپنا گھر بنانے کی فکر ہو گئی صاحبیر صاحب ہے اس کو بھی اپنا گھر ائر کنڈیشن بنانے کی فکر ہو گئی سب اپنا اپنا گھر بناتا یہ سب دنیا سجانے کی فکر میں رہتے ہیں اپنا گھر بنانا پیسہ کمیا 10 سال گھر بنا لے بس کھیل قتب ہوگیا سعودی عرب گئے 10-20 سال اونٹ چا رہایا وہاں سے لوٹ گایا گھر بنا لیا پیسہ قتب ہوگیا یعنی صرف کھر بنانا صرف کھر بنانا وہ گھر جو ٹوٹنے والا ہے وہ گھر جو زلزلہ میں مٹنے والا ہے وہ گھر جو خراب ہونے والا ہے وہ گھر جو عارضی ہے جسے یہ چھوڑ کے جانے والا اس حضور کی صورت بولی سنیئے وہ فرماتے ہیں کہ رائے کے مقام میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی مریب نے پوشا بابا اپنا گھر کیوں نہیں بنا لیتے گھر بنا لیجئے پیسہ نہیں ہے ہم لوگ دے دیں گے حضور گھر بنا لیجئے کا نہیں گھر جب چھوڑ کے جانا ہی ہے اب ہم ہزار سال یہاں رہ جائیں پانچ سو سال اگر گھر میں رہتے ہیں چھوڑ اپنا گھر بنا لیں یا سو سال ہی رہ جائیں آرام سے چھوڑ اپنا گھر بنا لیں مگر سو سال کے اندر ہی چھوڑ کے جانا آئے ساٹھ سال ستہ سال اسی سال پچاسی سال سب کو جانا آئے اگر لمبی زندگی کوئی گزارتے تو صاحب کرامت بزرگ تھے وہ لوگ گزار لیتے ایک سو سال دو سو سال چار سو سال اپنے من کا بھی جب تک چاہتے رہ جاتے لیکن کوئی ہزار سال بھی اگر دنیا میں رہ جائے تو بھی اس کا ریزرٹ کیا نکلے گا پھر دنیا چھوڑ کے جانا آئے ہزار سال اور قیام مرنے کے بعد ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا وہاں کا ایک دن یہاں کا ہزار سال ایک دو چار منٹ ہے ہزار سال بھی رہنے کا کیا ریزرٹ نکلے گا جنابی مستالی السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ حضور اب بس چلیں اب تشریف لے چلیں میں ملک الموت ہوں اللہ رب العزت کی طرف سے میں پیغام لے کے آیا ہوں روح قبض کرنا میرا کام ہی وہی ہے حضور اجازت ہے تو میں روح قبض کرتا ہوں مستالی السلام کو جلال آیا ایک تماشا مارا ملک الموت کو پورا آتا چہرہ ان کا بگڑ گیا چونکہ وہ آدمی کی شکل میں آیا تھا چہرہ بگڑا رب کی بارگامہ شکایت کی ملک الموت نے کہ آپ کے قلیم نے یہ حشر میرا کر دیا ہے کہا اچھا میرے قلیم کے پاس جاؤ اور کہنا کہ کتنے دنوں تک دنیا میں رہنا چاہتا ہے ایک پچھڑا لے کے جاؤ اس پر اپنا ہاتھ رکھ دینا کہنا جتنا بال اس میں آیا ہے اتنی لمبی عمر آپ کو دے دی گئی وہ ملک الموت کہے ایک جانور لے کر کے کہا کہ حضور یہ جانور ہے میں اس کے پر ہاتھ رکھتا ہوں اپنا اور جتنے بال اس کے نیشے آیا ہیں اتنی عمر اللہ نے آپ کو دے دی اتنے دنوں تک میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا کہا اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہا اس کے بعد پھر آؤں گا اتنے دنوں کے بعد پھر میں آؤں گا کہا اتنے دن کے بعد بھی وہی کام ہوگا جو کام آج ہو رہا ہے اتنے دنوں کے بعد بھی وہی ہوگا تو آج ہی کر لو وہ کام تو بس ملک الموت اپنا کام کیا جنابی موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے پچھائے پانچ سو سال کے بعد جانا ہو یا آج جانا ہو وہ فرق ہی کیا ہے جب جانا ہی ہے تو پھر کیوں اتنے دنوں کی مصیبتیں اٹھانی ہیں آج ہی چلے جانا ہے جو مر گیا تو تر گیا کیونکہ ہم لوگ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کیوں ڈر لگتا ہے اس لیے نہیں کہ یا اللہ دس سال کی زندگی دے دے خوب جی بھر کے سجدہ کر لیں جی بھر کے صدقہ تو خیرات کر لیں اب تو موت آگئی تھی لیکن دس سال کی محلت مل جائے خوب سجدہ کریں دس سال اور رہ جائیں ایسا نہیں کوئی بندہ نہیں بہتا کہ میں دس سال زندہ رہوں تو نیک بن جاؤں اگر موت سے بچ بھی گیا اس ٹائم میں تو پھر وہی کرے گا جو کپورانہ کرنے والا تھا وہ بولے گا تو بچنا ہمارا حق ہم بز گئے پھر وہ احسان بھول جائے گا کہ ہم تو اس زندگی ملی ہے عبادت کرنے کے لئے میں پھر وہ مقابلہ شروع کر دے گا مکان کا گاڑی کا کمائی شروع کر دے گا اللہ فرماتا ہے واللہ خبیروں پہ ما تعملو اللہ کو قبر ہے جو کچھ تو کرنے والا ہے اگر میں چھوڑ بھی تو تجھ کو دس سال مجھے معلوم ہے کہ تو کیا کرے گا یعنی بندہ عبادت کے لئے نہیں ٹھہرنا چاہتا ہے اسی لئے کہ بچہ چھوٹا ہے جوان ہو جائے بیٹی کنو آ رہی ہے شادی ہو جائے جب مرنا ہی ہے تو کیوں رنگ پینٹ کرواتا ہے جب مرنا ہی ہے تو کیوں پی کے پیچھے پڑا ہوا ہے جب مرنا ہی ہے تو کیوں کھڑ کی دروازے کی پیچھے پڑا ہوا ہے کیوں پڑا ہوا ہے وہ شاید کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ساری زنی کی دنیا میں رہنا ہو تو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہوگا جب کرائے کا گھر میں رہوں تو بھی چھوڑ کے جانا ہے اپنا گھر بناوں تو بھی چھوڑ کے جانا ہے جب چھوڑنا ہی ہے تو پھر اپنا گھر کہہ رہا ہے کہ گردونوں برابر ہے تو کیوں اپنا گھر بنانے میں ایک کروڑ جھوٹ بولو نمازیں چھوڑو اب بیشمار گناہوں کو مولو تب جا کے ایک گھر بنتا ہے بیشمار گناہ ہوتے ہیں تب جا کے ایک گھر بنتا ہے نمازیں چھوٹی ہیں چھوٹ کا سارا لینا پڑتا ہے فریب کرنا پڑتا ہے دغا کرنا پڑتا ہے تب جا کے پیسہ آتا ہے ایسی ہی پیسہ نہیں آتا ہے پیسہ حلال طریقے سے بہت کم پیسہ آتا ہے حرام طریقے سے آدمی پانچ دن میں ارپتی بن جاتا ہے پانچ دن میں لاکھ کروڑوں میں کھلیں لگتا ہے راستہ چلتے کسی کی سٹکیس مل جائے سٹکیس لوٹ لیں اب وہ سٹکیس ہونے سے بھرا ہوا اب ظاہر سے بات ہے وہ رات و رات وہ سیٹ بن جائے گا بمبئی کے بہت سارے سیٹ اسی طرح کے سیٹ رات و رات حاجی مستان صاحب کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے پاس حالانکہ انہوں نے محنتیں کی تھی اس کے بارے میں ہی آیا ہے کہ ایک عرب کا ستاجیر آتا تھا وہ کلی کا کام کرتا تھا حاجی مستان ڈاؤن آف انڈیا ڈاؤن اب بمبئی بمبئی کا ڈاؤن اندرہ گاندی جن سے ملنا چاہتی تھی کیسا ہے حاجی مستان پولیس والے بڑے بڑے آفیس سارا شہر بمبئی ہندوستان تھر رہتا تھا ہندوستان کو انہوں نے چیلنج انہوں نے کہا تھا ہندوستان کی گورنمنٹ سے اگر تم اتنے اتنے گھنٹے کی محلے دے تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا میں صرف ایک نارہ جہاد کا دوں گا سارا ہندوستان میں پھر تماشا دیکھ لینا یعنی ایسے لوگ جو گورنمنٹ جس سے دھرے جس کو گورنمنٹ جو چیلنج کرے وہ کیسا ڈاؤن تھا وہ کلی کا کام کرتا تھا دس سال تک سیکل کا پنچر بڑا تھا بمبئی میں دس اٹھارہ سال کے عمر تک پنچر بڑا تھا پھر اس کے بعد امصاف اندرگاہ پر کام مل گیا وہاں کلی کا کام کرنے اسی دوران اسمگلنگ کر کے جو لوگ مال لاتے تھے وہ چکے کلی تھا اس کا مال اکسٹم سے چھوٹ کر کے باہر دینا وہاں سے لینا باہر دینا یہ کلی تھا اسی میں سے ایک عرب کے سیٹ سے دوستی ہو گئے شیک سے وہ شیک کے ایک سٹکیس میں سونا بھرا ہوا تھا اب وہ لیا سٹکیس کیونکہ وہ کلی تھا باہر گیا مگر اس کا جو شیک تھا وہ پکڑا گیا تین سال جیل میرا تین سال جیل کے بعد جب وہ لوٹ کر کے آیا حاجی مستان کے گھر پہ گیا تو دیکھا اس سٹکیس کو ویسے ہی بند تھا وہ ماجی مستان اس کو تچ تک نہیں کیا تھا جب ان کے سامنے اس کے لاکھ کو کھولا وہ پورا سٹکے سومے سے بھرا ہوا وہ شیک عرب کا اس کی امانداری اس کی صداقت کو دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا وہ تین سال جیل میں رہا اور یہ ماج اسی طرح پڑا رہا اس میں سے آدھا گول حاجی مستان کو دے دیا پھر وہاں سے کیا ہوا اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا پھر تو وہ سونے کا اس مگرر ہو گیا خرموں میں پھیلنے لگا وہ کوئی کہتا مسجد میں پیسہ دیجئے تو کہتا یہ دس روپیہ لے لو کیوں صاحب آپ تو خرموں میں کھیلتے ہیں کہا حلال کمائی یہ دس روپیہ باقی وہ دوسرا گڑمڈ ہے وہ سب اسکول چلانا ہے تو لے لو یہ پتیس لاکھ اچھے یہ مسجد میں یہ دس روپیہ لے لو ایک چھوٹی سی دکان میں رکھا ہوں حلال کمائی اسی سے مسجد میں دیتا ہوں باقی ہے گڑمڈ والا پیسہ ہے اسکول چلاو جو کچھ کرنا کرو دس لاکھ اچھے دس لاکھ اچھے پچیس لاکھ اچھے میٹ کسی کی شادی ہے تو یہ ایک لاکھ دو لاکھ دل لاکھ چار لاکھ یہ وہ یعنی پانٹ تا رہا وہ آدمی آجی مسجدان آجی مسجدان ڈاؤن ہو گیا اس طریقے سے راتوں رات آدمی ارب پتی بن جاتا ہے کھرپتی بن جاتا ہے آج کل تیر نہیں لگتی حلال کا پیسہ کمانے میں بہت مہینت لگتی پسینہ بہانے امام صاحب مسجد میں چوبیس گھنٹی کی ملادبت کرتے ہیں تنقہ ہے دس ہزار پی مہن یہ دس ہزار مہینے اپنا کھائیں گے ایک دیوی کو کھلائیں گے کپلا پہنیں گے ایک ایک میں مارکیٹنگ کریں گے بیمار پڑھنے پر علاج کرائیں گے بچوں کی سکول کیسیز بڑھیں گے کہ راشن والے کا قرضہ چکا ہے کیا کریں گے کچھ نہیں کرتا مگر اتنا ہی کریں گے کہ میرے پاس رہے کروڑوں مجھ سے بہتر وہ دس ہزار کمانے والا ہے کروڑوں کمانے والے کا چہرہ اترا اور مئنہ رہتا ہے یہ دس ہزار کمانے والے امام کا چہرہ کھلاف کی طرح مذکراتا رہتا ہے چونکہ وہ چوبیس کھنٹے پسینہ بہتا ہے چوبیس کھنٹے مسجد میں رہتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے لوگوں کی نمازوں کا کفیل اور ذمہ دار ہوتا ہے مسجد کو آباد کرتا ہے مصطفیٰ کی حدیث سناتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے صفح اول پہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ نے اسے فرقتیں دے دی کہ دس کروڑ کمانے کے بعد وہ سکون نہیں ملے گا جو تم میرے اسے امام لوگوں کو کھبرانا نہیں چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ آج کل وار سب پہ بہت چل رہا ہے امام صاحب کو پچیز سار تنخواہ دے دیجئے پچیز سار تنخواہ دے دیجئے امام صاحب کی تنخواہ ہے کیا یعنی وہ سب باپ پیسے چل رہی ہیں میں کہتا ہوں کیوں تنخواہ پڑھانی کی بات کر رہے ہو یار یا دوسرا سب آدھی امام لوگ کبھی میدان میں نکل کے جلوس نکال کے نہیں بولتا ہے تنخواہ بڑھاؤ کبھی آپ نے سنا ہے کہ امام لوگوں نے جلوس نکالا تنخواہ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ نہیں نہیں امام چھپ ہیں وہ دوسرے لوگ وار سب پہ مضمن چھوڑتے رہتے ہیں امام صاحب چھپ ہیں مست ہیں مقرر آدمی جو روزانہ پیس پچیس سالیس ہزار پہ لفاف دیتا ہے مگر یہ لفاف گننے میں یہ اگر نماز پڑھ ہی لیا اکیلا پڑھا ہے ائرپورٹ پہ پڑھا ہے ریلویس ٹیشن پہ پڑھا ہے لیکن یہ امام دس ہزار کمانے والا پانچوں نماز صفحے اول میں جماعت سے مسجد میں پڑھا ہے جو جماعت سے نماز پڑھ کے پڑھاتا ہو اور جو جو نماز اپنی پڑھ لیتا ہو ائرپورٹ ریلویس ٹیشن پہ وہ دونوں میں نماز پڑھ لیتا ہے صاحب نماز پڑھ نماز پڑھ چہرے کی ہریاریہ بھی ہیں اللہ کے ذکر کی برکت ہے ان کے ساتھ اس لیے خبرانہ اور پریشان کھونا نہیں جائے حلال پیسہ بہت مشکل سے ملتا ہے حرام رات و رات آدمی سیٹ بن جاتا ہے حرام کی گاڑی حرام کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ایک جب تک مکان میں لگی رہے گی اس وقت تک مکان بدعا کرتا رہے گا حرام کا ایک تکہ نباس میں رہے گا یہ کپڑا جب تک سلامت رہے تھاگا ایک اس وقت تک یہ کپڑا بدعا کرتا رہے گا حرام کا پیسہ گاڑی میں لگا ہوا گاڑی اس پر علامت پرساتی رہے گی آج حج اور عمرہ سب کر رہے ہیں حرام کے پیسے سے حلال پیسے سے آدمی ایک بار حج کرتا ہے تو ساری زندگی نگاہوں میں مدینہ اور آپ کوئی حرام کے پیسے سے کعبے کے اندر دھوس کے نماز پڑھ لے کعبہ کا تواب کا تکر کے مر جائے حدیث رسول کے روشنی میں حرام کا پیسہ جس کے پیٹ میں چلا گیا کپڑا حرام کا کھانا حرام کا مشروف حرام کا اس کی دعا فقبول نہیں ہوگی جو گوشت حرام سے اگے یعنی حرام قضاء کھا کے جو گوشت اگا ہے حضور فرماتے ہیں وہ گوشت زیادہ حق دار جہنم کا ہے یعنی وہ جس کو جہنم کا زیادہ حق دار ہے اس لئے حوص نہیں کافیروں کا مال دیکھ کے مقابلہ مت کرنا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجنئر مال بڑھانے کے لئے مت بنانا 99 فیصد آدمی ڈاکٹر انجنئر پروفیسر اسی لئے بناتا ہے تاکہ میرا بیٹا کمائے گا کھائے گا جو کام مفار و مشرقین کرتے ہیں وہی کام مسلمان بھی کرنے لگا اور کہتا ہے اللہ کہاں ہے اللہ کی مدد کہاں ہے تیرہ بیٹا ڈاکٹر بنا کمائے کھائے اسلام کا کیا ہوا تیرہ بیٹا انجنئر بنا کمائے کھائے مکان بنایا اسلام کا اس سے کیا فائدہ ہوا تیرہ بیٹا آئیس و فیصدر بنا کمائے کھائے اور پتاس لاکی گاڑی خریدا دو چار چگہوں پر بلنی خریدا ریٹائر گیا مر گیا اسلام کا کیا ہوا اس لیے یہ پھر جب تک دنیا کے لیے ہی پڑھائے لکھایا ہے تو جب سنکٹ آتا ہے مسئلت آتی ہے تو کیوں بولتا اللہ کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے تم نے اللہ کے لیے کیا ہی کیا ہے مصطفیٰ کے تم نے کیا کیا اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجر مناغ کھانے کمانے کے لیے کھانا ہے نیٹنڈوم جانا ہے تائر سمار میں لگانا ہے داری سے چلنا ہے ریٹائر کر کے بیمار پڑھنا ہے موت کے مو میں چلا جانا ہے اسلام کا تجھ سے کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کا تجھ سے کیا فائدہ ہوا انجنئر بنانا کمان نہیں ہے ایک مسلم انجنئر کوئی آفیس میں نماز نہ چھوٹے حلال غزی حاصل کر کے خریبوں کی شادی میں کام آئے بیواؤں کی بیوی کی پروریش میں کام آئے یتیموں مسکنوں کی پروریش میں کام آئے مال کو جہاد کے لیے آرمی سے جمع کرنے کے لیے دیتے تاکہ سنکرٹو مسلم سوسائیٹی پر ان کا پیسرہ کام آئے یعنی جن کے دماغ میں آخرت کی سوچ ہو جنت کی سوچ ہو مسلم سوسائیٹی کی سوچ ہو مسجد مدرسے کی سوچ ہو وہ انجنئر ڈاکٹر گر بن گیا سوچ اسلامی ہے تو یہاں بھی ہریالی ہے پڑھنے کے پاک ہریالی ہے یہاں بھی آرام مرنے کے بعد جنت میں نہیں ملے گی دونوں جہان کا نقصال کافرانہ ترد زندگی میں ہے اور دونوں جہان کی عزتد مصطفیٰ کی غلامی ان کی سنتوں کی پیرمی دونوں جہان کی پیرمی سرخار جہاں تک مسرکِ عالی حضرت فیضہ جہاں تک سوال رہا دولت کمانے کا آرام سے جینے کا یہ خواب ہے اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں چین اور سکون ان کا سپنا کوئی دیکھے اس سے بڑا احمد اس سے بڑا انیو کوئی نہیں ابھی ایک ہفتہ پہلے رتا منگشکر جی مری ہے رتا منگشکر کی عمر ہے 92 سال میں وہ مری ہے آج سے دس سال پہلے جب وہ 82 سال کی تھی اس کا ایک انٹرویو چھپا تھا ہندوستان کے اخبار The Times of India ان سے جو انکر نے سوال کیا تھا وہ انٹرویو کیا تھا ان کا جرہ سنیا کی حور سے ہندوستان کی مالدار عورت شہرت ایسی کہ کروڑوں آدمی جن کے گانے کے فینس ہوں سب کی زبان پہ ان کا نام ہے لوگوں کو جانتے ہیں کتنی شہرت ہے اور صاحب دنیا بھر کے بازار مارکٹ انہوں نے مارکٹنگ کی پرچیسنگ کی مارکٹنگ کی کیا اس کے گھر میں نہیں ہے ان کا گھر ہندوستان میں سب سے قیمتی علاقہ ہے پیڈر روڈ ہاموکش امانی کا گھر ہے سب سے قیمتی علاقہ اسی علاقی میں اس کا گھر ہے اب بلکل سلک کے کنارے گھر ہے عزت ہے عزت ہے شہرت ہے پپولیریٹی ہے دولت ہے مارکٹنگ دنیا بھر کو گھوما ہے آج کے لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں جو پورا ہندوستان گھومتے ہیں ان کی نظروں میں سارا ہندوستان رہتے ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ ہندوستانی ہیں آپ پوری دنیا کا بھرون کرتے ہیں اس کا تجربہ اس کا ایکسپریئنس سب پڑھتا رہتا ہے دنیا کو دیکھتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں جو امریکہ گیا جرمنی گیا فرانس گیا حتہ منگش کر اسی فقط کی سنگر تھی امریکہ میں نوروے میں چرونی میں کناڈا میں پیریس میں یعنی دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں مارکٹنگ کی جیولی خریدی زیورات خریدی اس سے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کرتی ہے شہرت کی گلندی پہ آپ ہیں دولتوں کے امبار آپ کے پاس ہیں کئی ایوارڈ آپ کے پاس ہیں بھارت رتن ایوارڈ آپ کے پاس ہے جو ہندوستان کا سب سے پڑا ایوارڈ ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ کون ایوارڈ ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ نوبل پرائیس سب سے بڑا ایوارڈ ہے ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے بھارت رتن کا ایوارڈ جو بھارت کا رتن ایوارڈ کہلاتا ہے پت بھوشن یعنی کتنے ایوارڈ ان کے حصے میں شہرات مقبولیات پیسے ایوارڈ سب کچھ آپ کے پاس ہے کیسی محسوس کرتی ہے زندگی میں مزہ آ گیا زندگی کا لطفہ آپ کو مل گیا وہ کیا بولتی ہے مائی ڈریم سے کٹ نوٹ فلفل جرہاں اور سے سنیے ہی زمین کیا بولتی ہے وہ مائی ڈریم سے کٹ نوٹ بھی فلفل وہ کہتے ہیں اتنی شہرتوں کی ملکہ کہتی ہے میرا سپنا ساکار نہیں ہوا میں جو چاہتی تھی مجھ کو نہیں میرا لوگ بندہ دو چار کروڑ خرچ کر کے شہرت چاہتا ہے چھارکن بیار اڑیسا میں پیسہ ہوا اب کوئی نام اس کا نہیں جانتا ہے مولانا لوگوں کا نام اتنا بڑا پوشٹر میں پیچ میں بڑا چھپتا ہے کہتا ہے مولانا یہ اس کے پاس ایک دس لاکھ کی کار ہے میرے پاس دس کروڑ کی کار ہے میرا نام کوئی پوشٹر میں چھپتا ہے اتنا بڑا یہ مولانا کا نام چھپ رہا یہ شاعر کا نام چھپ رہا اس کو بڑا اندر سے بہت اچھا نہیں لگتا اس کو دشمنی ہوتی ہے کونی نام میرا چھپا اتنا بڑا نام ایک ہزار پوشٹر یہاں وہاں یہاں شاعر کا نام یہ فلاں شاعر آ رہا ہے اب اس سے نہیں برداشت ہوتا ہے تو جلسے والے کے بولتا ہے میں پچیس ہزار پر چندہ دوں گا میرا بھی نام اس میں لکھو اب وہ زینت سٹیج میں نام اس کا لکھا رہے تھا چھوٹا سا اب وہاں نام بڑا ہے مولانا کا بڑا نام ہے شاعر کا وہ عرب پتی از زینت سٹیج میں لکھا ہے چیف جیسٹ میں نام کے کونے میں لکھا ہوا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ میں پوشٹر چھپانے کا سارا خرچہ میں دوں گا میرا نام بڑا لکھا ہے زیر سر پرستے اب یہ پچیس ہزار پر نام کے لئے پچیس ہزار پر اب قوالی کہیں ہو رہی ہے ہم دو لاکھ پہ دیں گے قوال کو بلاو چار پانچ لاکھ قوال لے لیں ہم دیں گے بلاو پورے پوشٹر بڑا نام میرا بھی ہونا چاہیے یعنی اب دولت ہے شہرت چاہتا ہے شہرت کے لئے پوشٹر میں نام دیوانا چاہتا ہے شہرت کے لئے فوٹبال کا ٹورنمنٹ کرواتا ہے شہرت کے لئے مکیا اور سمیتھی کے الیکشن میں اڑ جاتا ہے شہرت کے لئے مولانا لوگوں سے تنہائی میں مل کر کے ان کو دو سور پر نظرانہ دے کر کے ان سے بولتا ہے کہ حضرت اب اسٹیج پر خطاب کیجئے گا میرا بھی نام لے لیجئے گا وہاں پر کیونکہ ہم مکیا میں اٹھنے والے ہیں اب یہ مولانا صاحب دو سور پر دے لیا اس کو بند کمرے میں اب یہاں پر بولتا ہے کہ صاحب میں جب آیا وہاں سے میں مکیا جی کے گھر میں ٹھہرا شامدار صوفہ قددہ کیا انہوں نے ہمارے احفت بھائی نے کھلایا پھلایا ہے بس خوش ہو گیا بلا مولانا صاحب میری محنت حصول ہو گئی اب میرا نام لے لیا اس نے میرا نام جان گیا مولانا کا نام صاحب پوشٹر میں ریڈیو میں سوسل میڈیاز پر کروڑوں آدمی جانتے ہیں اب ان کے دماغ مجھے کچھ نہیں جانتا ہے اب وہ دولت کا استعمال کرتا ہے مگر یہ بیڈلا اب وہ ایم پی بننا چاہتا ہے بہت سارے لوگ ایم پی بننا چاہتے ہیں وہ الیکشن جی نہیں پائیں گے تو چاہوہ پرائیویٹ کوٹے سے راج سوا کا ممبر بن کے ایم پی بننا چاہتے ہیں کسی پارٹی میں لگا دو چار کروڑ روپے چندہ دیا اس پارٹی کے لوگوں نے ایم ایل سی بنا دیا پارٹی کے لوگوں نے راج سوا کا ممبر بنا دیا اب صاحب وہ ایم پی شہرت دولت کے بعد شہرت چاہیے مقبولیت چاہیے ہم کو بھی لوگ جانا ہے اگر کوئی نہیں جانتا ہے وہ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ بندر کی طرح کچھ نہ کچھ کرنے لگتا ہے اس ڈال سے وہ ڈال اس ڈال سے یہ ڈال اس ڈال سے وہ ڈال اس ڈال سے وہ ڈال بندر لوگ پچھلتا کتا ہے بندر کو لوگ بولتا ہے جنگل والا کہ آپ مہاراج آپ ہمارے لئے کیا کیا کون سا کام کیا بولا کہ کام ہو میری محنت میں کوئی کمی ہے کیا میری محنت میں کوئی کمی نہیں ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں یہاں سے وہاں اسی طرح مسلمانوں کے دمچھلی لیڈر کا حال ہوتا ہے اب یہ فون کے خاموش رہی کام ہو جائے گا میں اپن پی کو ہلا دوں گا پارلیمنٹ ہلا دوں گا میں وہاں اس کو یہ کر دوں گا میرے سامنے کھانا لے کے آتا ہے مقمندری میں یہ کر دوں گا پھر کام نہیں ہوتا میں کیا کروں میرے بھاگ دور میں تو کوئی کمی نہیں ہے میرے چلانے میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے لوگ اسی طرح کیا ہوتے ہیں کوئی وزن نہیں گریویٹی نہیں اور سورت پانی کے لیے اس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے پاس قابلت نہیں ہوتی وہ تو اللہ کا شکر ادھا کیجئے کہ ایک آدمی ہے پارلیمنٹ میں جو انگریزی بولتا ہے تو صاحب ہندوستان کے پدھان منطری سکتے میں آجاتا ہے وہ بولتا ہے مسلمان کے رائٹس کی بات تو صاحب پورا صدن خاموش ہو کے بولتا ہے اسے جیل میں ٹال دیا گیا ہوتا مگر وہ ہندوستان فلاں انوچے فلاں آٹیکل ہندوستان کے قانون میں یہ لکھتا ہے انہوں نے جب بولنا شروع کرتا تکری منطری کو بھی پسینہ آجاتا ہے پدھان منطری کو پسینہ آجاتا ہے یہ اس کا علم ہے کہ پوری ہندوستان میں کہیں بھی کچھ ہو وہ بندہ بولتا ہے بندہ بولتا ہے کٹ کے بولتا ہے جو پڑھا لکا آدمی انگریزی میں بولتا ہے قائدس اردو بولتا ہے قائدس انڈی بولتا ہے وہاں دلیل سے بولتا ہے سارا صدن غور سے سنتا ہے جو ایم پی بن کے گیا وہ موت تکتا ہے گری منطری کہ جانے کے بھارت کا قانون کیا ہے وہ تو اچانک بن گیا تڑی پار بن گیا لیکن یہ بندہ قانون جانتا ہے کونسیچوشن آف انڈیا جانتا ہے اس کے پاتھ پاسا ایک آدمی ہے میرا ورنہ اکثر ہمارا لیڈر وہی ہوتا ہے دوسروں کا جھولاڈونے والا دوسروں کو سگرٹ پہنچانے والا دوسروں کو گھٹکا دینے والا کھنی لٹا کے کھلانے والا یہاں ایمیل ایم پی بنا دلی میں جا کے وہاں جا کے ہاتھ جو کے بیٹھا ہے اس کا اس کا سہارا لے رہا ہے علم سروری ہے علم کے بغیر عزت نہیں ملے گی اس نے اپنے بچوں کو پہائی لکھائی عالی تعلیم دلائیے اسلام اس کی گھٹی میں پلائیے تاکہ وہ ایم پی بن کے اگر پارلیمنٹ میں جائیں وہاں دوسروں کا پچھلگو بن کے خلامی نہیں کریں بلکہ وہاں ڈھٹ کے اسلام کی نمائندگی کریں مولانا اسٹیٹ پہ اسلام بولے گا اور ہمارا جو نیتہ ہے وہ اپنیمنٹ میں اسلام بولے گا تاکہ جلسے میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرائے گا اپنیمنٹ میں لہرائے گا پھر سارا ہندوستان خواجہ کا حق دیتی ہندوستان مہرائے گا آج دورت ہے کہ میرا بیٹا پڑھے لے گیل پیریشٹر بنے میرا بیٹا لائیر بنے ایڈوکیٹ بنے آئی ایس آفیسر بنے پولیس آفیسر میں میرا بیٹا جائے نہیں گھر مکان گھر مکان گاڑی گھر مکان گاڑی گھر مکان گاڑی ہم کتنا گھر بنائیں گے پتاس لاکھا پتاس کرو کا گھر موجود ہے لتا منگیش کر جی کے پاس اتنا بڑا گھر ہے میں نے دیکھا تیکسی سے جار ہے تیکسی ڈیابر نے کہا یہ لتا جی کا گھر ہے وہاں بمبئی میں اتنا بڑا ان سے پوچھا پیا کہ کیسا محسوس کرتے شہرت اتنی دنیا جانے دولت اتنی دنیا بھر کی مارکٹنگ اتنی گھر میں ڈائیمنڈ گولڈ سلور سے گھر بھرا ہوا اور شہرت کے ہندوستان میں آپ کو ڈلی عزت سے بلا کے پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ دیش تھکی کے کی سنے گئے عزتوں سے نواز آگیا اتنی عزت کیسا لگا مست ہیں آپ وہ بولتی ایک نہیں جیس دل میرے گھر میں پارٹی فنکشن ہوتا ہے اس دل تھوڑا اچھا لگتا ہے جب سب لوگ چلے جاتے ہیں رشتہ دار گھر کے درو دیوار میں لگتا اسے کاٹنے دور رہا تنہائی کے احساس ہوتا دل نہیں لگتا کتنا میں اپنی ہی گانے کی کتنا سنوں ستیوی کتنا دیکھوں مگر دل نہیں لگتا دل بیچین رہے اور پھر جو چیز میں چاہتی تھی وہ مجھ کو نہیں مل سپنا ساکار نہیں ہو شہرت ہے مگر کیا چاہتی تھی وہ دولت بھی ہے کیا چاہتی تھی وہ مکان بمبئی میں بوش علاقے میں کیا چاہتی تھی تھی گاڑی ہے کیا چاہتی تھی وہ گھر میں جھال پوچھا لگانے والی نوکر غلام خادم ہے کیا چاہتی تھی وہ ہم دولت ہوتی ہے تو کیا کرتے وہ مجھ کو نہیں ملا اب کہا کہ آخری خواہش کیا رہ گئی آپ ہی میں دنیا چھوڑنا چاہتی ہو میں مر جانا چاہتی ہو کیا تا منگیش گرد کا انداز تھا میں دل کا آرام چاہتی تھی میں تمانیت قلبی چاہتی تھی میں سٹیس فیکشن آف آر چاہتی تھی میں نہ امریکہ کناڈان مار میں کھومنے میں نہ دل کا آرام پاریمنٹ میں دیش بھگتی کا گانہ گانے میں نہ دل کا آرام بھارت رکھنے کا ایوات پانے میں تو دل کا آرام کہا رہتا ہے سکون کہا رہتا ہے ساری کتابیں خاموش اللہ کہتا ہے جان لے کے دلوں تو آرام اللہ کے ذکر میں ملتا ہے اللہ کی یاد میں ملتا ہے جب لطا منگیش کر کوئی سکون نہیں ملا تو میرے چھوٹے سی گھر میں کیا سکون ملے گا چار دس کرو کمانے میں کیا سکون ملے گا اس نے سکون اس میں ملے گا کہ اُڑی سا کا وہ رئیس ملت انہوں نے فقیری کی چادر اوڑ لی فقیرانہ ٹوپی ہے فقیرانہ لنمی ہے فقیرانہ کپڑا ہے پورے ہندوستان کا بھرمن ہے کہاں مدرسہ چاہیے کہاں مسجد چاہیے قائدر شریعہ چاہیے اپنی سمیر کی آمدنی سے ادارے شریعہ کو چندہ دینا الاباد مدرسہ قائم کرنا پھر چیل چلا جانا جنہوں نے جو سکون حاصل کیا نمک روٹی کھا کر سموس کھا کر تیل میں بھوکا رہ کر کے دیکھے چہرہ ان کا پادشاہ ہو جیسا خزار و پادشاہ کی رول اُس پر قربان ہو جو چہرہ ان کو اللہ نے دیا تھا آج جب تک زندہ رہے تو مانگنی والوں کی بھیڑ ہے آج قبر میں آران فرما رہے ہے دیوانوں کی بھیڑ لگی ہے جو سکون لطا منگیش کر کے بیلڈنگ میں نہیں سکون اللہ نے فقی رو کی چھوکڑی میں عطا مرباد سکون کی تلاص مارے مارے مت کری سچا سکون اس دنیا میں نہیں ملتا ہے سچا سکون صرف جنت میں ہے اور اس جنت کی تیاری میں جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ چاس لاکھ مہینہ بھی کما لو مگر وہ سکون نہیں ملے گا سکون یا تو جنت میں ہے یا پھر جنت کی تیاری میں ہے اس کے علاوہ دوسرے کسی جوب میں کسی سنت و حرفت میں کسی کم فیکٹری میں کسی منسٹر کے عہدے میں نہیں نہیں ہے اس لئے اللہ کے ولیوں کے بزار پہ لاکھوں کی پھیر لگتی ہے تاکہ دنیا جان لے جب وہ زندہ رہے تو ان کے پاس بادشاہ آتے رہے اور جب انتقال کر قبر میں چلے گئے تو دنیا ان کی قبر پہ آکے ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ان کو عبادت کا انعام کیا ملا اسراق کا انعام کیا ملا چاشت کا انعام کیا ملا روز آنا سور نماز نفر پڑھنے کا انعام کیا ملا دنیا کو دیکھنا چاہیے نا وہ تو جنت جائیں گے جنت کا باغ ملے گا وہ تو آخرت کی بات ہوگئی اس دنیا میں کیسے پتہ چلے کوئی پڑھا جو فرض نہیں تھی پھر بھی وہ پڑھا کوئی آدمی لمزان میں جا کے قط میں قرآن سن لیتا حافظ کے پیچے کوئی ہر مہینے میں دو قط میں قرآن کرتا ہے ان دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے کوئی ایک ہزار پیس خیرات کر دیا کوئی اپنا سارا سرمایان پڑھنے کا انام کیا ملا ہر مہینے قرآن پاک تلاوت کا انام یعنی انام اللہ یہی دیتا ہے کہ ان کے دھر پہ ان کی خانقہ میں جہاں وہ پیٹھتا ہے ان کے لباس کے وسیلے سے جو دعا مانگے بندہ اللہ قبول فرما لیتا ہے ان کی نششت کا ہمیں جو دعا ان کے بچے باغی ان کے احباب باغی ان کے رشتہ دار باغی جس طرح آج سب کو فیل ہے کہ میری اولاد کا کیا حال ہے میری بیوی کا کیا حال ہے میرے احباب کا کیا حال ہے روک رشتہ کرتے ہے تاکہ دو خاندان ایک ہو جائے رشتہ کرنے کے بعد مقدمہ ہو رہا رشتہ کے بعد دشمنی ہو رہی رشتہ کے بعد کیس مقدمہ چل رہا ہے پنچائت ہی ہو رہی ہے شادی کے بعد بیوی سے سکون ملے ایک دو مہینے کے بعد پھر جنگ ہے تقرار ہے لڑائیاں ہیں ان کی بدزمانی سے شور کو تکلیف پہنچتی ہے یعنی آج لوگ کہتے بچہ میرا بلکہ فلمی طرز پہ شادی کر رہے شادی دیا کے سیلیکشن میں سنت کو تاک پہ رکھ یہاں نفس کی پیروی کی جا رہی ہے مکانات کی تعمیر میں نفس کی پیروی اور ضرورت کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے یعنی ہر قدم پہ سنت کی مخالفت اور نفس اور شکنت مل کیا اللہ نے انعام یہ دیا کہ جب تک وہ زندہ رہا پادشاہ ان کے در پہ آئے پادشاہ ان کے پاس آئے ان کے پاؤں کو چھومتا رہا ان کے ہاتھ کو بوسا دیتا رہا ان کے آگ کے پاس آکے ان کے امن سکون کی بھیک مانگتا رہا حارون رشید ملک سبیدہ آئی کے پاس حارون رشید جا رہا ہے یعنی فقیر کے پاس پادشاہ وقت جا رہا ہے فقیر کے پاس روٹی نہیں فقیر کے پاس پچاس پیون والے کپڑے موجود ہیں مر پادشاہ جا رہا تاکہ دنیا جان لے کہ اس ظاہری پادشاہ سے بڑی پادشاہ اللہ نے فقیر کو عطا کر دی ہے عبادت کا عنام یہ دیا کہ جب تک زندہ ہے خلق خدا ان کی طرف مائل ہو دی ہے جب دنیا سے چلے جائے ان کا اپنا بیٹا رہے نہ رہے کرون روحانی بیٹا ان کے آستانے پہ آکے رب کریر سے ان کے وسیلے سے سوائے مانگتا یہ انعام ہے کہ بیٹا والا وہ سناٹے میں ہے جس کے پاس اولاد رہی رب کی عبادت کا انعام ہے کہ چوبیز گھنٹے ان کے مزار پہ رہے مرکوں کی باری ستر دیر یہ انعام ہے تاکہ دنیا جان لے کہ عبادت کا انعام کیا ملا ریاست کا انعام کیا سنت کی پیروی کا انعام کا ملا ابراہیم بن ادھم بادشاہ وقت تھے بلکھ کے بادشاہ تھے ان کے دیماغ میں آخرت کی بات آئی بادشاہ آج ہے کل ختم مر جائیں گے تو بادشاہ آج کیا سب ساتھ میرے جائے گی دیماغ میں جنون چڑھا ہارڈ فیصلہ لینا یہ بہت بڑی چیز ہارڈ فیصلہ سب نہیں لے سکتا ہے کوئی اب عدی بولتا ہے نماز پڑھنا چاہیے مگر کمبل ہے لحاف پڑے ہوا اچھا ٹھیک قضاء پڑھ لیں بس سو گیا یہ ہوا بھول مل کمزور قسم کا آج جو کلاکے کی سردی میں ہارڈ فیصلہ لے لیں پھیک تے کمبل کو میں جہنم کی آگ میں جل جاؤں گا وہ اگر میں نماز ادا نہیں کی فوق پرفیل پانی سی وضو کر نماز ادا کرے تب ان کے دل کو سجسفیکشن نہیں سکون ملے گا اور اگر لحاف بڑھ کے سویا رہا کہ قضاء کر کے بعد پڑھ لگا لے کچھ بھی کچھ بھی کر لے کچھ نہیں ہوگا ایک بزرگ فرماتے ہیں جس در میری نماز قضاء ہو جاتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ بکریاں بھی مجھ سے مو پھیر لیتی میں اپنے گھر کی بکریاں گھر کی بلیاں ان صفحوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ سب مجھ لگی اور کوئی رب کو اس تجدہ کی اور پھر اس کے بعد گھر سے باہر نکلے پھر دیکھیں پانچ آدمی سلام کرنے والا ہوتا ہے پانچ آدمی ہاتھ پکڑ کے اسے مشورہ لینے والا ہوتا ہے اللہ رب عزت کی طرف سے عزت ملتی ہے آج کرولوں کی موجود بھی میں ایک درجت بیمار یا کوئی بتا کیڈنی میرا خراب ہو رہا ہے کوئی بتا سینا میرا پھولتا ہے دس قدم چلنے کے بعد کوئی بتا گھٹنے میں درد ہے کوئی بتا ہاتھ میرا نہیں اٹھتا ہے حضرت کوئی بتا ایسے ایسے نہیں ہو سوچے گا اس کو تو ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سوچنا ہو گا پیر میں جنجنی لگ گئی پیر کام نہیں کر رہا اس کو سوچنا پڑے گا یہاں سن ہو گیا اب کیا ہو گیا سب سے بڑا کام ہو گیا ہے یہاں ساب ایماری کروانا ہے وہاں سی ٹی سکین بیماری بولے گا کون چلتا ہے کہ دوائی کے بغیر کام نہیں